اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار چکن تکہ بریانی جو بہت آسان بنتی ہے اور بہت مزیدار بن جاتی ہے اور جس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور آئین جی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے لیا دھائی سو گرام ہم نے لیے دہی اور اس سے لیے ہم نے تین ٹیبل سپون لیا ہم نے ہری مرچوں کے باریک پیس لیا جیسے ہم نے ہری مرچ اور دو ٹیبل سپون لیا ہے ادرک لسون کا ہم نے لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے لیے 1 ٹیبل سپون لیا ہے ہلدی اور 1 ٹیبل سپون لیا ہے نمک اور 1 ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے سوکھا دھنیا زیرہ اور چار ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے لیمن جوز اور اسی کے ساتھ لیا ہے ہم نے فوڈ کلر لیا ہے ہم نے بہت تھوڑا سا اور اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں اچھے سے اور ان کا اچھا سا مکس کر کے پھر ہم چکن اس میں میرینیٹ کریں گے اچھے اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون تندوری مسالہ بھی ڈالنا ہے چکن تندوری مسالہ بھی ہم نے بھرکے ڈال دیا ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے چکن ڈالیں گے ایک ہم نے بڑا بول لے لیا ہے اس میں ہم نے سارا مٹیریل اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کے ہم اسے میرینیٹ کرتے ہیں اچھے اسے ہم نے تھرٹی منز کے لیے اگر آپ پاس زیادہ ٹائم ہو تو زیادہ ٹائم آپ رکھ لیے اسے اور میں اسے تھرٹی منز کے لیے ہم اسے میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں اسے اور اس میں ہم تین سے چار ٹیبل سپون آئل بھی ڈال دیں گے اور اب ہم اسے پھر سے اچھے سے اسے مکس کر لیتے ہیں چلے گے اب ہم اسے تھرٹی منز کے لیے اسے ہم ٹائم دیں گے اور پھر ہم آگے کے ریسپی بعد میں سٹارٹ کرتے ہیں چکن کری آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم نے لیا تھوڑا کڑھائی میں تھوڑا آئل اور اب ہم اس میں ساتھ ہی چکن ڈال دیتے ہیں جیسے آئل تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اسے اچھا سا کوک کر لیں گے تاکہ یہ اچھا سا بریانی کے لیے رڈی ہو جائے اور یہ گل جائے تقریباً آدھا گھنٹے کا ٹائم اس میں لگ جائے گا آچھا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اسے پکتے ہوئے اور اس کے اب یہ شکل آ چکی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی پشبو آ رہی ہے اسے اب ہم اس کی گریوی تیار کرتے ہیں اور گریوی کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گے ہمیں وہ بتاتے ہوں آپ کو اچھا جی اس کی گریوی کے لیے لیے ہم نے دو بڑے سائز کی پیازیں لے لیے اور تین ہم نے بڑے ٹماٹر کٹ کر لیے باری کٹ کر لیے اور یہ جی ہم نے گارنش کے لیے جو لیے پیاز اور فرائے کر لیے یہ دس سے بارہ ہم نے لیا ہری مرچیں اور یہ لیا آلو بخارہ اور یہ دو چمچ ہم نے لیا ہے نمک اور دو ٹیبل سپون ہم نے پھر کے لیے تندوری مسالہ اور ڈیڑھ چمچ ہم نے لیے لال میچے اور ہاف ٹیسپون کے قریب ہم نے لیا ہے حلدی اور ون ٹیبل سپون لیا ہے سوکھا دھنا دھنیا پیساوہ اور ڈیڑھ ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے زیرہ آئے جی اب ہم اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں راگے اچھای سے ہم نے اس کے اندر دو سو گرام دہی بھی ایک باؤل لینی ہے اچھای سے ہم لائی سو گرام تک کرنے تک ہم نے فرائی کریں گے اچھای پیازیں اس سے دیکھیں گولڈر براؤن ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیتے ہیں اور ٹماٹر کو کے ساتھ ہی ہم ساری سیزیں اور جیسے ہی ٹماٹر تھوڑا نرم ہوئے اس میں ہم سارے سپائسز بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں آلو بخارہ بھی ڈال دیں گے اور بس اب ہم اسے تھوڑا سا چلا کے اس میں ہم دہی ڈال دیتے ہیں اور دہی کو ہم اس میں اچھا سا چلا دیں گے ورنہ کیا ہوگا دہی ہمارا پھٹ جائے گا اس لئے سے ہم جل جل دی اور اچھا چلا دیتے ہیں اور اب ہم اس میں آدھا گلاس تقریبا پانی ڈالیں گے تاکہ جو مسالے ہیں سارے ہمارے اچھے سے گل جائیں اور گریوی فارم میں آجائیں اچھے سے ساتھ ہی آدھا گلاس پانی ڈال دیتے ہیں اور چھے سے ساتھ منٹ ہم اسے آہستہ چولے پر اچھا سا پکا لیں گے تاکہ مسالے سارے مکس ہو جائیں اور پک جائیں اس کے اچھے تین سے چار منٹ اسے پکتے ہوئے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں لیمن جوس بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہری میرچے بھی اب اس میں بس ہم تین سے چار منٹ اور پکائیں گے اچھا سا اس کے پانی اس کے اندر ہے وہ ہم خوش کر لیں گے اور پھر ہم چاولوں میں دم لگاتے ہیں مسالے گریوی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کی تہہ لگاتے ہیں ہم نے بڑا بطن لے لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں چاولوں کی لیے لگائیں گے اور سب سے ہم نے فرائی بھی پیازیں ڈال دیں گے اور ساتھ ہم اس میں پودینہ بھی ڈال دیں گے پودینہ کی پپیاں بھی ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے گریوی اور اب پھر سے ہم چاول ڈالیں گے اس پر اچھا ہمیں ایک لیر پھر اور چاولوں کی اس کی اوپر لگا رہے ہیں پھر ہم اسی طرح اس پر لیر لگاتے ہیں اس کی اپر اچھا میں نے ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے اور ڈیڑھ کلو ہی میں نے چاول لیا ہے آپ اسے کمر زیادہ کر سکتے ہیں اور اسی حساب سے آپ نے مسالے بھی ڈال سکتے ہیں اور ہم پھر سے اس کے اوپر چاول لگا دیں گے اچھا میں نے اس کی دو لیر رکھی ہیں چاولوں کی آپ اس میں تین بھی کر سکتے ہیں اور ایک بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ پاس چاول ہوں اسی حساب سے آپ اس میں لیر لگا سکتے ہیں اور ہمارا پاس جو بچا و مسالہ ہے وہ ہم لاسٹ میں اس پر ڈال دیں گے ہم لاسٹ میں ڈال دیں گے چکن اور اب ہم اسے اچھا سا اس پر پھلا دیں گے اور اب ہم اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بہت ہی آہستہ اس پر ہم اسے دم دیں گے اور اب ہم اس میں لاسٹ میں فوڈ کلر ڈال دیں گے اور بس اور اب اسے ہم دم پر لگائیں گے چلیں جی آپ ہم اسے دیتے ہیں دم اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے دم دیں گے اچھا دم اس کا ہم نے ہٹا دیا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم نے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت مزے دار سے اور بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کے فائنل لک ماشاءاللہ بہت مزے کی بنی ہے اور بہت مزے دار ہے اور بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ